اسلام علیکم ایوریون ہاو ٹو میک منی آن لائن کہ آپ نے جو بھی آن لائن ارننگ کے متعلق ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے جبکہ آپ کو وہ سکل پراپر طور پر سکھائی نہیں جاتی اور اگر سکھائی جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اس سکل کو سیل کیسے کرنا ہے یعنی کہ اپنے اس کام کو کیسے بیچنا ہے اور کیسے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر اے ٹو زی ساری چیزیں بتاؤں گا ایک بگنر بھی اس کام کو کر سکتا ہے اور یہ پیسے کما سکتا ہے آج میں جو آپ کو سکل سکھانے جا رہا ہوں وہ کینوہ ہے کینوہ سے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کینوہ کو یوز کر کے پیسے کمانے کی لیکن اس میں کوئی پراپر طریقہ نہیں بتایا جاتا انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کو بہت سمارٹلی ورڈ کرنا ہوتا ہے کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے آپ بہت ہی آسانی سے تھوڑے سے وقت میں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینوہ پہ ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ پڑے ہوتے ہیں بس آپ نے ان میں تھوڑی سی چینجنگ کرتی ہوتی ہیں تھوڑا سا ان کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا وہ ٹیمپلیٹ ریڈی ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں آپ نے بس ڈریک اینڈ ڈراب کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ڈیزائن ریڈی اور آپ نے اس ڈیزائن سے پھر پیسے کمانے ہوں گے شار سا سکل ہے تھوڑے سا ٹائم میں آپ سیکھ جائیں گے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اگر کریں گے تو اس کے بعد آپ پیسے کما سکتے ہیں بہت سے لوگ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ویڈ کریں گے تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور پیسے کما پائیں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سکل آپ کو مختلف ویڈ تقریباً تین ویڈ سے آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں خود بھی پرفارم کرنی ہے اور پھر آپ نے آخر میں جا کے اپنا فیڈ بیک دینا ہے ایسے ہی آپ نے فیڈ بیک نہیں دینا کہ ہم سے آن لائن ارننگ نہیں ہو رہی آپ ایک بھی سٹیپ مس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ارننگ نہ کر پائیں تو اس لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ساری بات کو ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ آ کے فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کی ارننگ ہوئی ہے یا نہیں انشاءاللہ آپ اچھا فیڈ بیک دیں گے اگر آپ مس کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ارننگ نہ کر پائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پیورز اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کینوا سرچ کرنا ہے جیسے ہی سرچ کریں گے تو یہ پہلا جو لنک آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی اس پہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اب یہ کینوا کی افیشل سائٹ ہے کینوا پہ آ کے آپ مختلف قسم کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں کارڈ بنا سکتے ہیں بینرز بنا سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا تھامنیلز پہ کام کریں گے یوٹیوب کے تھامنیل آپ نے دیکھیا ہوں گے یوٹیوب کے تھامنیل جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یہ اوپر جو ایمیجز لگے ہوئے آ رہے ہیں یہی تھامنیلز ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہی چیزیں آپ نے بنانی ہیں اور ان کو کیسے سیل آؤٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ سرچ والے بٹن پہ کلک کر کے آپ یوٹیوب تھامنیل سرچ کریں گے یہ میک کینوا کا فری ورین جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں پرو ورین جو آپ کو یوز کریں گے تو اس میں زیادہ فیچرز ملتے ہیں فری میں آپ کو کام فیچرز ملتے ہیں اب اگر آپ فری یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا کام فیچرز ملیں گے لیکن آپ اگر بیسک سے یوز کر رہے ہیں ویگنر ہیں تو پھر آپ کو پرو ورین لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کچھ کام سیکھ جائیں گے اس کے بعد پھر فردر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے یوٹیوب کے جتنے بھی تھامنیلز کے ٹیمپلیٹس ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالر سائن نظر آرہا ہے یہ پرو ورین پرو نظر آرہا ہے جن پہ یہ پرو ڈالر وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ تو آپ پیسے پے کر کے پرچیز کر سکتے ہیں آپ نے ایسے اٹھانے ہیں ان میں سے جن پہ یہ پرو اور یہ ڈالر سائن نہ آرہا ہے جیسے یہ ایک ہے اس پہ وہ ڈالر سائن نہیں آرہا ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک ہے اس پہ جو ہے نا ایک وہ ڈالر سائن نہیں آرہا اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جیسے یہ آرہا ہے اس پہ وہ ڈالر سائن نہیں آرہا ہم اس کو ایڈڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ان میں سے ٹیمپلیٹ پسند ہے جو بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا لیں گے اب فرض کریں جیسے میں اس پہ آ جاتا ہوں یہ کھڑا ہے اس کو دیکھ لیں یا اس میں سے کوئی اور اچھا اٹھا لیتے ہیں جو مجھے اچھا لگے گا اس کو ہم بنا لیتے ہیں تو ان میں سے ہم یہ والا اٹھا لیتے ہیں جو یہ سامنے کھڑا ہے آپ کے اس کو میں کلک کرتا ہوں اب اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آئے گا یہاں پہ آپ نیچے مزید بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کو ان میں سے کوئی اچھا ڈیزائن لگ رہا ہے تو آپ وہ اٹھا سکتے ہیں جیسے مجھے ان میں سے یہ والا بھی ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے ان میں سے یہ والا ڈیزائن بھی اچھا ہے اس پہ کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ والا ڈیزائن جیسے آگیا اس پہ اس کو کسٹمائز کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا بیج آئے گا اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کینوہ کا لوگو آ رہا ہے آپ اس کو بیک کر کے کوئی اور اٹھاتے ہیں جو پرو والا نہ ہو یہ پرو یعنی کہ یہ پیڈیبل ہے یعنی کہ پی کریں گے تو اس کے بعد یہ والا ایکٹیویٹ ہوگا ہم کو یہ ایسا اٹھاتے ہیں جس پہ وہ کینوہ والا لوگو نہ آ رہا ہو وہ فری آف کاسٹ ہو جیسے یہ آگیا ہے یہ فری ہے اب یہ بھی فری نہیں ہے اس پہ بھی وہ کینوہ کا لوگو آ رہا ہے آپ یہ والا نہ یوز کریں دیکھیں یہ ایمیج پہ کینوہ کا لوگو نظر آ رہا ہے یہ ایمیج ہم چینج کر سکتے ہیں اس ایمیج کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو فرض کریں اس image کو ہم delete کر دیتے ہیں یہ image میں نے delete کر دی اب ہمارے پاس یہ والا page رہ گیا ہے اب یہاں پہ آکے سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو چیزیں ہیں ان کو modify کرنا ہے دیکھیں ساروں پہ ہم click کر سکتے ہیں ان میں سے جو چیز آپ delete کرنا چاہیں وہ delete بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو delete کر دیتا ہوں اس کو بھی delete کر دیتا ہے یہ logo آ رہا ہے اگر آپ کو customer جس کو آپ یہ sale کریں گے وہ آپ logo لگانے کا کہتا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا پہلے میں اس کو customize کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں جیسے میں ایک thumbnail بناتا ہوں اس پہ لکھتا ہوں make money online make جیسے میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں make آپ اس کا size بھی اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ size چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے size کو بھی arrange کر سکتے ہیں آپ کو اس tutorial سے سمجھ نہیں آرہا آپ how to use canva اس طرح کے tutorials یہ بہت زیادہ آپ کو youtube پہ مل جائیں گے وہ search کر کے دیکھ سکتے ہیں مزید آپ اس related میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ایک دفعہ ساری ویڈیو دیکھ لیں پھر جا کے آپ مزید چیزیں دیکھئے گا make money online یہ میں نے لکھ لیا ہے اب آپ نے اس کو صورتا کرنا ہے چھوٹا کر گے تاکہ یہ بالکل screen پہ نظر آئے make money online تھوڑا میں اس کا size چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ یہ clearly نظر آئے تو یہاں پہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جہاں پہ آپ کا ٹھیک adjust ہو رہا ہے ہو رہا ہو آپ نے وہاں پہ اسے رکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ اب یہ ٹھیک adjust ہو رہا ہے تو یہ لکھ دیا یہاں پہ آپ اس کا color change کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں how to make money online یہاں پہ لکھ دیتے ہیں buy youtube یا کچھ بھی آپ جو بھی یہاں پہ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے میں اس کو delete کر دیتا ہوں میں نے یہ لکھا ہے make money online by youtube آپ کو جو چیز لکھنی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں editable ہیں آپ ان کے colors change کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے آپ آ کے color change کر سکتے ہیں اب اس کا color میں یہ نہیں رکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس کا color یہ والا آ جائے تو آپ اس پہ click کریں گے دیکھیں color change ہو گیا ہے جو color آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ والا color change کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے color پہ click کر کے color change کر لیں گے یہاں پہ آ کے دیکھیں میں فرض کریں یہ والا color رکھنا چاہتا ہوں تو یہ والا color آ گیا آپ کو جو color change کرنا جو color بنانا وہ آ سکتا ہے اب یہ side پہ جو color آ رہا ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں اس کو change کر لیا تھے دیکھیں اوپر color کا option آ رہا ہے یہاں پہ click کر کے آپ color پہ click کریں گے تو color change ہو جائے گا کوئی اور color دینا چاہتے ہیں یہاں سے click کر کے دوبارہ اس color پہ click کریں گے تو یہاں پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ آ جائے گا دیکھیں وہ کلر آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو پہلے ایک ایمیج لگی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ آپ ایمیج لے کے آنا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں وہ ایمیج لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آئیں گے آپ تھوڑا سا یہاں پہ اپلوڈز کا اپشن آ رہا ہے آپ کے پاس کوئی ایمیج ہے آپ کے کسٹمر نے آپ کو ایمیج دی ہے کی یوزر دیتا ہے کوئی بھی دیتا ہے کچھ بھی آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ یہاں پہ ایمیج لگائیں گے جیسے یہ میرے پاس مختلف ایمیج ہیں یہاں سے ایک یہ ایمیج میرے پاس پڑی ہے میں یہ اٹھا لیتا ہوں اب میں اسے یہاں پہ رکھتا ہوں دیکھیں یہ ایمیج میں نے یہاں پہ رکھ رہی ہے آپ بھی یہاں سے اپنی ایمیج جو ہے نا وہ اٹھا لیں گے جو بھی آپ کو اچھی لگے اب یہ ایمیج میں نے لگائی ہے یہاں پہ اب دیکھیں بیک پہ وہ جو کلر ہے نا وہ زیادہ پیارا نہیں لگ رہا اس کلر کو میں زیادہ چینج کرتا ہوں اس کلر کو چینج کروں گا تو پھر یہ زیادہ اچھا لگے گا تو اس کلر کو یہ والا دیتا ہوں یہ والا بھی اچھا نہیں لگ رہا یہ کلر کرتے ہیں یہ والا بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو چلیں جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہو کلر وہ آپ نے رکھ لینا ہے چلیں مجھے یہ کلر لگ رہا ہے اچھا تمہیں یہ رکھ دیتا ہوں اچھا اس کے بعد اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ فونٹ ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہاں سے فونٹ سے فونٹ چینج کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ فونٹ ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے فونٹ وہ آپ رکھ لیں گے اس에 چھوٹا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دکھا کر دیا اس فوجی پسر میں نے آپ کی requirements Jahren آپ فیسے بلکل بنائیں گے یہاں سے وہی بھی چینگ کر سکتے ہیں یہاں پہ پہ کے ساخر پر آئیں گے میں آپ کو آپ چoperation مل رہے ہیں، فوجی آپ کو آپ use کر سکتے ہیں چلیں میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز add کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو یہ چیز ہے لکھا وہ ہے اس کو آپ centralize کرنا چاہیں centralize کر سکتے ہیں یہ dots وغیرہ اس کے ساتھ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اس طرح آپ اس کا جو font ہے وہ change کر سکتے ہیں bold کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں position change کر سکتے ہیں یہ different اس کے options ہیں یہ سارے آپ use کر کے اگر آپ practice کریں گے ان ساری چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کریں گے ان ساری چیزوں کو use کریں گے تو آ کے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی اس کے بعد آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کو youtube پہ ویڈیو دیکھ لیں کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں کہ canva کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں کوئی اور دوسری image add کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں اس کے اور image add کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ایک image image لے کے آیا ہوں اس کو delete کر کے دوسری image لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں بہرحال آپ اس کو جیسے بھی use کرنا چاہیں جیسے بھی modify کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی requirements ہیں اس کے مطابق جیسے بھی آپ اس کو بنانا چاہیں تو یہاں سے آپ یہ ایک thumbnail create کر لیں گے اسی طرح یہ ایک بن گیا یہ thumbnail فرض کریں گے complete ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ share کا button آ رہا ہے یہاں سے download کا button آ رہا ہے download کے button پہ click کر کے آپ یہ والا thumbnail جو آپ نے بنایا ہے یہ آپ download کر لیں گے اسی طرح ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے یہ thumbnail جو میں نے بنایا ہے یہ والا download ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم ایک اور دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو easily چیزیں سمجھا جائیں ساری چیزیں ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ جائیں گی اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے easy ہو جائے گا ایک اور type کا میں thumbnail یہاں سے اٹھاتا ہوں وہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو چیزیں سمجھا جائیں گی یہاں سے دوبارہ میں search کرتا ہوں youtube thumbnail youtube thumbnail کے templates میرے پاس آ جائیں گے یہاں پہ دوبارہ ایک ایک اور template دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو فردر بتاتا ہوں آپ نے یہ جو thumbnail download کی ہیں ان کا کرنا کیا ہے اب اچھا پہلے آپ نے اچھے اچھے طریقے سے thumbnails بنانے ہیں پیارے پیارے یہ آپ کی portfolio ہوگی یعنی کہ یہی آپ کا جو ہے نا first impression ہوگا یہاں سے آپ پیارے پیارے thumbnails جائن کر لیں گے پھر ان کو آپ نے sale out کرنا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ مجھے یہ کام آتا ہے آپ مجھ سے یہ کام کروائیں تو لوگ پھر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کا اچھا کام ہوگا تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے پہلے آپ نے پیارے پیارے یہاں سے template دھونڈنے ہیں پھر ان کو بنانا ہے مختلف جو بھی آپ کو بنانا ہے جیسے بھی آپ کو بنانا ہے وہ آپ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں ideas مختلف ideas آپ لے سکتے ہیں جیسے یہ ایک آ رہا ہے اس پہ میں click کرتا ہوں جیسے میں نے اس پہ click کیا تو میرے سامنے یہ والا آ گیا ہے یہاں سے آ کے آپ کو مزید یہاں سے ideas لے سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی thumbnails ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ والا کھڑا ہے اس پہ میں click کرتا ہوں اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ customize کرتا ہوں یہاں پہ customize کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ والا thumbnail open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا آ گیا ہے تو یہاں سے آ کے آپ edit کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پہ can والا لکھا ہوا رہا ہے اس کا مطلب یہ والی image ہے نا یہ والی image جو ہے نا paid image ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس image کو آپ delete کر دیں اور image لگا لیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو image نہیں مل رہی آپ کو اور اٹھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے اور اٹھا لیں اور بھی پڑے ہیں جن پہ image پہ image پہ بھی copyright نہیں ہوگا یعنی image پہ وہ logo نہیں ہیں نظر آ رہا ہوگا کیا انوا کا جیسے میں کسی ایک اور پہ click کرتا ہوں دیکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کو جو نا پیسے پی کریں اس thumbnail کے لیے تو ہم یہ والا نہیں اٹھاتے ہم کوئی اور اٹھا لیتے ہیں یہاں سے پیچھے جا کے دیکھ لیتے ہیں پہلے جن پہ وہ ڈالر سائن ہوگا وہ یعنی کہ پی کر کے آپ نے لینے ہیں جن پہ ڈالر سائن نہیں ہوگا وہ آپ free of cost اٹھا سکتے ہیں دوبارہ یہاں پہ میں youtube thumbnail سرچ کرتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ میں نے سرچ کیا youtube thumbnail اچھا یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے دوبارہ سے کہ کوئی یہاں پہ free والا thumbnail ہے اگر ہے تو آپ وہ اٹھائیں گے جیسے یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں پہ اور کوئی thumbnail دیکھتے ہیں جس پہ وہ paid نہ لکھا ہوا ہو جیسے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہاں پہ یہ والا نہیں یہ والا کھڑائی اس پہ وہ pay نہیں لکھا ہوا ڈالر سائن نہیں ہے پرو نہیں ہے تو یہاں پہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے یہ کھڑا ہے اس پہ وہ آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو بناتے ہیں یہاں سے کسٹمائز پہ کلک کرتے ہیں کسٹمائز پہ کلک کرنے کے بعد یہ والا پیج آئے گا یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا آرہا ہے اس پہ وہ کینوہ کا سائن نہیں آرہا تو آپ اس پہ کلک کریں گے اس image کو move کر سکتے ہیں سائیڈ پہ لے جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کرنے کے بعد اس کو آپ design کر سکتے ہیں یہ holiday vlog آرہا ہے اس کو change کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں make money make money یہاں پہ travel to new zealand لکھا ہوا رہا ہے آپ اس کو ختم کرنا چاہے ختم کر سکتے ہیں اس کو delete کرنا چاہے اس کو delete کر دیں یہاں پہ کچھ اور لکھنا چاہے وہ لکھ سکتے ہیں اپنی requirements کے مطابق آپ جو چیز لے کے آنا چاہیں وہاں پہ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں اب یہاں پہ travel to make money online by یہاں پہ میں سارے کو select کر کے لکھتا ہوں by youtube thumbnail by youtube thumbnail 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 کا آپ کو پتا ہے کس چیز کو کہتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا ہے youtube thumbnail اب اس کو drag and drop کرنا چاہے اوپر نیچے کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ نیچے والی جو images ہیں ان کے بھی colors change ہو سکتے ہیں یہ جو نیچے black party لگ رہی ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ change کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے اس کا color change ہو جائے گا دیکھیں میں نے اس کا color change کیا یہ color change ہو گیا آپ اپنی requirements کے مطابق جو جو color آپ change کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ یہاں پہ upload پہ آکے میں نے آپ کو already بتایا ہے کہ uploads پہ آکے آپ یہاں سے کوئی اس پہ picture upload کرنا چاہے اپنی مرضی کی وہ لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی جو آپ کی جس نے demand کی ہے وہ آپ کو کوئی logo دینا چاہ رہا ہے وہ logo لگا سکتے ہیں whatever آپ کو وہ کچھ بھی دے رہا ہے وہ اکیر اس کی demand ہے کہ یہ میرے thumbnail پہ یہ چیز آنی چاہیے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ upload کر کے جیسے میں نے یہ ایک image ہے یہ لگا دیا side پہ تو آپ بھی ایسے وہ image یہاں پہ لگا لیں گے تو اس طرح آپ modify کر کے اس کو یہ picture change کرنا چاہتے ہیں اس کو delete کر کے change کر لیں گے یہ background پہ colors ہیں یہ change کرنا چاہتے ہیں یہ ہو جائیں گے جیسے میں background پہ click کیا color change کرنا چاہتا ہوں دیکھیں change ہو رہے ہیں color ہر چیز a to z ہر چیز change ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ لوگوں کے لئے چیزیں suitable ہوں وہ آپ نے بنا لینی ہے اب اس طرح کا ایک اور thumbnail بنا لی ہے اس کو share پہ click کرتا ہوں download پہ click کرتا ہوں آپ کو i hope چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی یہاں سے آ کے practice کریں گے مزید سمجھ آ جائیں گی mobile پہ بھی بنا سکتے ہیں laptop بھی بنا سکتے ہیں اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پھر directly youtube پہ search کریں آپ کو canvas related بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی آپ لوگوں نے یہ چیزیں بنا لیں thumbnail complete ہو گیا آپ نے وہ جو thumbnail بنائے تھے آپ نے یہاں پہ آنا ہے ایک folder بنانا ہے جو thumbnail آپ نے download کیے تھے دیکھیں میں نے یہ download کیا ہے یہ میرے پہلے پہلے وہ thumbnail دونوں بن کے آ چکے ہیں ان دونوں thumbnails کو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں یہاں سے دونوں thumbnails کو اٹھا کے ایک folder بنا لینا ہے میں نے ایک already folder بنایا ہوا ہے یہ folder بنا ہوا ہے اس میں پہلے کچھ thumbnails پڑے ہیں کچھ یہ دو میں نے رکھ دی ہیں تو یہ چھے thumbnails ہو گئے ہیں اسی طرح 6-7 تھامنیلز آپ نے بنا لینا ہے ایک فولڈر بنا لینا ہے ایک فولڈر بنانے کے بعد آپ نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل ڈرائیو یعنی اپنی گوگل ڈرائیو پر آپ نے ایک پورٹ فولیو بنا کے رکھنا ہے یہاں پہ میں گوگل ڈرائیو آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہاں سے میں نے سرچ کیا گوگل ڈرائیو آپ نے گوگل ڈرائیو میں وہ فولڈر رکھنا ہے یہاں سے گوگل ڈرائیف پہ میں کلک کرتا ہوں گوگل ڈرائیف فولڈر اپلوڈ پہ کلک کر کے آپ نے جو فولڈر پورٹ فولیو کا بنایا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میرا یہ پورٹ فولیو کا فولڈر پڑا ہے اس پہ کلک کر کے اسے اپلوڈ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ فولڈر اپلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ 6 امجز ہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ ساری 6 کے 6 اپلوڈ ہو گئی ہیں آپ اس پر کلک کریں گے جیسے ہی کلک کیا تو ہمارے سامنے یہ والی یہ ابھی اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ اپلوڈ ہو گئی ہیں اس پر میں نے کلک کیا تو یہ والا اوپن ہو کے آگیا ہے اب یہاں پہ پورٹ فولیو پہ نیچے ڈراب ڈاؤن ہے اس پر کلک کیا یہاں پہ شیئر کا بٹن آ رہا ہے شیئر پہ کلک کر کے کاپی لنک کر لینا ہے یہاں سے آپ نے یہ لنک کاپی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کا پورٹ فولیو ریڈی ہو گیا اس لنک سے آپ نے یوزر کے پاس یہ چیز بھیج نہیں ہے کہ میں یہ چیز بنا سکتا ہوں آپ مجھ سے یہ چیزیں ڈیزائن کروا سکتے ہیں اب یہ کرنے کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ آپ کو اس یعنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ یہ سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہ مجھے یہ سرویسز آتی ہیں میں یہ سرویسز سیل کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے یہ سرویسز لے سکتے ہیں جب وہ بندہ آپ سے کنٹیکٹ کرے گا اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے اب وہ کیسے آپ یہ سیل کریں گے اگر فردر پروسس ہے آپ یہ ڈیل کیسے کریں گے اس بندے تک کیسے پہنچیں گے اس کے ڈیفرنٹ پروسسز ہیں ڈیفرنٹ ٹریکہ کارز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا تو ہے کہ آپ لوکل ہی لوگوں کو کیسے مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فائیور ہے یا آپ ورک ہے اس پہ تو بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے آپ لوگوں کو وہاں سے آرڈرز نہیں ملتے اب آپ لوکل کسٹمرز کیسے لے کے آئیں گے لوکل یوزرز کیسے لے کے آئیں گے ان سے آپ کیسے بات کریں گے ان سے آپ آرڈرز کیسے لیں گے تو وہ لینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو ایک پہلا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ آ جائیں فیس بک پہ آنے کے بعد یہاں پہ یوٹیوب اینسٹرگرام تھامنیل ڈیزائنر انسٹرگرام پوسٹ ڈیزائنر وغیرہ وغیرہ اس طرح کے گروپس آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے گروپس آ جائیں گے جیسا کہ میں نے یہ ایک گروپ اوپن کیا ہوا ہے تو اس گروپ میں آ کے میں نے سرچ کیا یوٹیوب اینسٹرگرام تھامنیل ڈیزائنر تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم تھامنیل ڈیزائنر نیڈ ورک کسی نے یہاں پہ آ کے پوسٹ لگائی ہے کہ آئی ایم تھامنیل ڈیزائنر نیڈ ورک یہاں پہ آپ اپنی پوسٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم تھامنیل ڈیزائنر آئی ایم گرافک ڈیزائنر نیڈ ورک تو یہاں پہ اپنی بھی پوسٹ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں اس نے یہ آکے بنایا ہے یہ والا لگایا ہے اور کسی نے اس کے ساتھ نیچے آکے کمیٹ کی اپنا ریسنٹ ورک بھی اٹیچ کر دیں تو آپ سے وہ اپنا ریسنٹ ورک مانگے گا آپ نے اس بندے کے پاس اپنا ریسنٹ ورک سرچ کرنا ہے سینڈ کرنا ہے اس بندے نے مانگا ہے اس سے ریسنٹ ورک تو آپ اس کے پاس سمپلی ان باکس میں جا کے وہ جو لنک ہم نے کاپی کیا تھا وہ لنک وہاں سے شیئر کر دینا یہاں پہ انہوں نے دیکھیں مانگا ہوا ہے کہ نیڈ تھامنیل ڈیزائنر کوئی تھامنیل ڈیزائنر اس کو چاہیے تو یہ لوگ نیچے آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سے آکے اپنے کلائنٹس لینے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے یہاں پہ آکے آپ سمپلی ان سے کمیونکیٹ کریں گے اچھا یہاں پہ کومنٹ پہ آکے آپ کلیک کریں گے یہاں پہ اس سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں اس کے پاس میسج کر سکتے ہیں یہ بندہ ہے اس کے پاس آپ میسج کر سکتے ہیں اور اپنا لنک وہ جو آپ کو میں نے بنا کے دیا تھا وہ لنک آپ نے اس کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ڈیٹیلز بھی اس کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائیں گے یہ والا میسج آپ کو مل جائے گا یہ والا میسج بھی آپ ساتھ ٹائپ کریں گے اور نیچے لکھ دیں گے here is my work sample here is my work sample my work sample نیچے کلک کیا اور کنٹرول بھی کر دیا وہ جو لنک میں نے بنایا تھا وہ آگیا ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کاپی کر لیں گے اور اس بندے کے پاس سیو کر دیں گے ہم نے کاپی کیا یہاں سے اور جو بندہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ ابھی فیس بک پہ اس کے پاس یہ سینڈ کر دیں گے وہ ڈیریکٹلی آئے گا اس میسج پہ کلک کرے گا اور اس میسج کو ریڈ کر دے گا جیسے میں اس کے پاس میسج کرتا ہوں یہاں پہ آکے اس پہ کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں وہی میں نے چیز پہ یہاں پہ پیسٹ کر دی اور یہاں پہ اس کو سینڈ کر دی ہے اب یہ جب بھی دیکھے گا میرے پاس رسپانس کرے گا اور اس لنک یہ جو لنک میں نے بھیجا ہے اس لنک پہ ڈیریکٹلی کلک کرے گا تو اس کے سامنے میرا وہ والا ورک شو ہو جائے گا جو میں نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے جی تو یہ میرے پاس ریکویسٹ سینڈ ہو گئی ہے میں اس کو ایکسیس دوں گا آپ کے پاس بھی ایسے ایمیل آئے گا آپ نے اس کو ایکسیس دینی ہے یا ڈائریکٹلی آپ میسج کر کے اپنے جو آپ نے تھامنیل بنائے ہیں وہ اس کو ڈائریکٹلی ان باکس میں وہ تھامنیل سینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے تھامنیلز بنائے ہوئے ہیں آپ یہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی وہ پکٹر سینڈ کر دیں گے ان کے پاس اچھا یہاں سے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی یوٹیوب پہ جانا ہے اب یوٹیوب پہ آکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یوٹیوب پہ آئیں گے یوٹیوب پہ جیسے یہاں پہ آکے سوری یہاں پہ میں یوٹیوب پہ آیا ہوں تو یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف کامنیل لگے ہوئے ہیں آپ ان میں سے دیکھیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس پہ آپ کلک کریں جیسے یہاں پہ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے یہاں پہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے اس نے کچھ بنایا ہوا ہے اس نے بنایا ہوا ہے تو آپ ان میں سے آکے کسی پہ بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو آپ کسی سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں پہ لگے کہ اس سے کنٹیکٹ کرنا چاہیے جیسے یہ ہے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اچھا میں آپ کو فرض کریں بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو کام مل جائے گا یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو کے آ جائے گا آپ یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو اباؤڈ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اباؤڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ویو ای میل فار بزنس انکوائریز یہاں پہ ویو ای میل پہ کلک کریں گے اچھا تو ویو ای میل کرنے کے بعد یہاں پہ آئی ایم ناٹ ریبورٹ اس پہ کلک کریں گے جیسے یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سامیٹ کا بٹن آئے گا اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایمیل آگیا ہے آپ نے اس ایمیل کو کاپی کرنا ہے کاپی ایمیل اڈریس اور سمپلی اپنے ایمیل میں جانا ہے ایمیل آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں سے اپنا جی میل اکاؤنٹ اس کو اوپن کرنا ہے جی میل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آکے جیسے ہی آپ کا جی میل اوپن ہوگا یہاں پر آپ کمپوز جی میل پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ جی میل کمپوز جی میل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جی میل کمپوز ہونا شروع آہے گا آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ آکے تو یہاں پہ آکے آپ نے two یہ لکھ دیا وہی ای میل جو میں نے وہاں سے اٹھایا تھا اس کو یہاں پہ رکھ دیا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ میں آپ نے یہ چیز لکھنی ہے یہ میں نے تھامنل ڈیزائنر لکھا ہے کاپی کرنا ہے یہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میل جائے گی تو وہاں سے آپ یہ اٹھا لیں گے اچھا یہاں پہ آنے کے بعد جہاں پہ آپ میل کمپوز کر رہے تھے ہم تو یہاں پہ آکے وہ میل اس کو پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ سینڈ میل پہ کلک کر دیں گے تو سینڈ پہ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ سینڈ پہ کلک کریں گے تو سینڈ آئٹم میں جا کے چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ سینڈ پہ جا کے چیک کرتے ہیں سینڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کی وہ ای میل سینڈ ہو چکی ہوگی یہاں دیکھیں یہ میں نے ای میل پہ کلک کی ہے تو میری ای میل سینڈ ہو چکی ہے اب وہ بندہ جب بھی آئے گا یہاں پہ وہ میرا میل پڑے گا اس لنک پہ کلک کرے گا اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد ڈائریکٹلی اس کے سامنے وہ ہولا ورک جو میں نے کیا تھا وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ یہاں پہ ایکسیس نہیں آرہا کیونکہ میں ایکسیس نہیں دی ہوئی تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈائریکٹلی اس ورک پہ جائے گا جو آپ نے کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے گوگل ڈرائیو پہ پہلے وہ کام رکھا تھا یہ والا جو پورٹ فولیو بنا کے آپ نے رکھا تھا یہ والا آپ کے وہ امیجز نظر آ رہے ہیں آپ ایکسیس دیں گے تو سمپلی اس کو وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں سے وہ آپ کا ورک دیکھے گا اگر اس کو آپ کا کام پسند آئے گا تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کرے گا وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں گے اس کے بعد وہ آپ کی ڈیل ڈن ہو جائے گی آپ پیسے مانگے وہ اتنے پیسے آدھا کام کرنے سے پہلے آپ پیسے لے لیں گے آدھے پیسے کام کرنے کے بعد لے لیں گے جتنے بھی آپ چارج کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور پلیٹ فارم ہے جو آپ جانتے ہیں ساڑھے چار ہزار چارج کر رہے ہیں یہ تقریباً ساڑھے چار ہزار چارج کر رہے ہیں اس کے اسی طرح یہ بھی ساڑھے چار ہزار کے قریب قریب یہ پیسے چارج سمپلی ڈیزائنز ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی ایسا ہی بنانے ہیں فائیور پہ اکاؤنٹ بنانا ایک الیدھا کام ہے یہ فائیور پہ پہلے اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں یہ ایک سیپرٹ ٹاپک ہے اگر اس پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ کومنٹس میں بتا دیں گے انشاءاللہ ایکس ویڈیوز میں آپ کو وہ بھی بتا دیں گے سمجھا دیں گے اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں آرڈرز نہیں ملتے ہمیں لوگ نہیں کہتے تو دیکھیں بھئی کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ پہلے سیکھنا پڑتا ہے آپ کو اچھا کام آتا ہے اس کے بعد آپ کی پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے آہستہ آہستہ لوگ آپ سے کام لیتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے کنٹیکٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کو یہ کام ملنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کو فائیورٹ سے ریلیٹڈ یا کسی اور بھی آن لائن ارنگ پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ویڈیوز چاہیے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کومنٹس میں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں آپ بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنا بھی یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اس پہ یہ تھامنیلز یوز کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے بینر بنوائیں ہم سے تھامنیل بنوائیں تو لوگ آپ سے بنوائیں گے آپ ان کے پیسے چارج کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ تھامنیلز بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ یہاں سے بینرز بھی بنا سکتے ہیں کارڈ بھی منا سکتے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ لوگوں سے آپ لے سکتے ہیں اس طرح آپ یہ ورک کر سکتے ہیں باقی بھی ہر کوئی اسی طرح ورک کرتا ہے تو آپ محنت کریں گے شروع کریں گے جب جب آپ آہستہ آہستہ کام کرتے جائیں گے آپ کو چیزیں بھی سمجھ آتی جائیں گی تو آپ شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دالیں گے انشاءاللہ آپ لوگ یہ ارننگ کر پائیں گے تو آپ شروع کریں یہ سکل تو سیکھیں جب یہ سکل سیکھ جائیں گے اس کے بعد آپ کو سیل کرنے کے بھی پلیٹ فارمز ملنا شروع ہو جائیں گے تو جیسے ہی آپ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو آپ کی بھرپور ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں اس پر اپنی سرویسز دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو لازمی سپورٹ کروں گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک اے ریمیمبر میانیور پریئرز اللہ حافظ